گاڑی دو تین موڑ کاٹنے کے بعد چلتے چلتے آخر رک گئی سپائی ماسٹر باہر نکلے اور مجھے ایک سمت چلنے کا اشارہ کر کے ڈرائیور سے کہنے لگے جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ گاڑی نے رخ بدلا تو انہوں نے میرے ساتھ آقدم ملائے تیز ہو جاؤ بوائے اور سامنے کھڑی سیاہ رنگ کی واکسی میں سوار ہو جاؤ ہم دونوں تقریباً بھیک وقت گاڑی تک پہنچے تھے انہوں نے پھرتی سے ڈرائیور کی سیٹ سنبھالی اس وقت انہوں نے گہری رنگ کے شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی اور سر پر نئی قسم کا ہیٹ سجا لیا تھا میرے بیٹھتے ہی انہوں نے اسی طرح کی اینک اور ایک ہیٹ مجھے بھی تھما دیا بولے اس روپ میں اب ہم دونوں مختلف لگیں گے میں نے کہا اور یہ رنگ کسی کو دکھانے پر وہ بولے بھول گئے ہو تم کیا گیانی نے تمہیں نہیں کہا تھا اس مرتبہ گیانی آتمہ سنگھ تم پر کوئی آنچ نہ آنے دے گا خاص سارے بھارت کی پولیس ہی تمہارے پیچھے کیوں نہ پڑ جائے میں سمجھ گیا کہ گیانی کا کوئی نزدیک ترین آدمی بھی ان کے لیے کام کر رہا ہے وہ روپہ ویٹریس بھی ہو سکتی تھی یا کوئی اور بھی میں ان کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ بول رہے تھے اس لیے تو میں نے اپنی سفید مرسیڈیز واپس بھیج دی اب گیانی کی آدمی اس میں تمہیں اور تمہارے بریف کیس کو تلاش کرتے پھریں گے میں نے پوچھا اور اس سارے کھیل کا مطلب میں حیرت زدہ ہو کر سپائے ماسٹر کی طرف دیکھنے لگا تو وہ مسکرا دیے کم آن بوئی انہوں نے اگلی کوئی بات کہے بغیر میرا ہاتھ پکڑ لیا گاڑی روکی اور چند منٹ کے بعد ہی ہم ایک شاندار ریسٹوران کے محفوظ اور آرام دے کیبن میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی تھے سپائے ماسٹر بولے ہم نے تمہیں مس تو نہیں کیا بس ذرا ایک مرحلے پر ایک دوست سے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے تمہیں کچھ دیر کے لیے پریشان ہونا پڑا انہوں نے بیرے کو مشروبات کا حکم دیتے ہی میری جان برخ کیا میں نے بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ان سے دریافت کیا میں سمجھ نہیں پایا سر وہ بولے تمہارے دوست کو ہم نے راستے ہی میں غائب کر دیا تھا مسٹر امرجیت اور اس کی ضرورت شاید کبھی پیش نہ آتی لیکن اسے ٹریس کرنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ اب اسے درمیان سے غائب کیے بغیر کوئی چارہ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا اور کہانی میں حقیقت کا رنگ پیدا کرنے کے لیے پولیس کا ڈراما رچانا بھی ضروری تھا پولیس کو صرف اتنی اطلاع دی گئی تھی کہ ہرون کے دو سمگلر اس علاقے میں مال کا تبادلہ کریں گے اس کے باوجود ہمارے انتظامات ایسے تھے کہ پولیس تم پر ہاتھ نہ ڈال سکتی لیکن ہمارے ایجنٹ نے تم تک رسائی حاصل کرنے میں کچھ دیر لگا دی اور وہ اس وقت تمہیں پہچان پایا جب پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا مائے بوائے ملک تم پر ہمیشہ فخر رہے گا میں نے تمہیں جہنم میں جھونک رکھا ہے اس کا احساس مجھے بخوبی ہے لیکن مادر وطن کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کمانڈوز بہادری سے جان دینے کے لیے تیار کیا جاتے ہیں اور تم نے اپنے پیشے کی لاج رکھی ہے ان کے آخری فقرے نے میرا قد دس فٹ بلند کر دیا تھا اب مجھے سارے کھیل کی سمجھا گئی تھی اس مرتبہ بریف کیس میں چھپی دولت پر ہمارے سپائے ماسٹر نے ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ اس پر ان سے زیادہ اور کسی کا حق تھا بھی نہیں قدرت نے ہماری مدد اس طرح کی کہ اب اس ڈرامے میں صد فیصد حقیقت کا رنگ بھرا جا چکا تھا اور گیانی آتمہ سنگھ کا ہم پر شک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا بیرے کے مشروب لانے سے پہلے ہی وہ کاؤنٹر سے کسی کو ٹیلی فون کرنے چلے گئے اور جب ان کی واپسی ہوئی تو سارے معاملات تیپا چکے تھے مشروبات سے فارغ ہوتے ہی انہوں نے بلعدہ کیا اور ہم ایک دوسرے کا تاقب کرتے باہر نکل آئے سپائی ماسٹر مجھے وہیں مختلف گلیوں میں دس پنترہ منٹ گھوماتے رہے بلاخر ہم ایک بڑی بلڈنگ میں جا گھسے اس بلڈنگ میں بے شمار دفتر بنے ہوئے تھے اور افرہ تفریقہ عالم یہ تھا کہ اگر یہاں کوئی مر بھی جاتا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اپنے کام میں مصروف رہتے اس بلڈنگ میں ایک شاندار اور خوبصورت ہوتل بھی موجود تھا جہاں پاٹل ہمارا پہلے سے منتظر تھا کمون جنٹلمن اس نے ہمیں خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم ایک شاندار کمرے میں پہنچ گئے جہاں پاٹل کا ایک اور ساتھی بھی موجود تھا اگر میں نے اس شخص کو اب سے پہلے کبھی دیکھا ہوتا تو فوراں اسے رابندرناتھ ٹیگور کا کوئی رشتہ دار سمجھ لیتا کیونکہ اس کا حلیہ بلکل ویسا ہی تھا اس نے ہم سے صرف ہاتھ ملایا اور کمرے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑا ہو گیا وہ باہر جھانک کر شاید اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ کوئی ہمارے تاقب میں تو نہیں بریف کیس میں نے پاٹل کو تھما دیا اس نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اسے اس طرح ٹھونک بجا کر دیکھا جیسے کوئی قصائی بکرے کو زباہ کرنے سے پہلے اس کی آقات جانچ رہا ہو پھر اس کی جیپ سے عجیب و غریب قسم کے ہتھیار برامت ہونے لگے یہ بریف کیس نمبر والا اور ڈبل لاک سسٹم تھا لیکن میں حیرت زدہ رہ گیا جب پاٹل نے اسے صرف پانچ منٹ میں کھول کر رکھ دیا ہماری توقعات کے این مطابق نیلے رنگ کے کاغذات ہمارے استقبال کو موجود تھے پھر تیسرے دوست کے ہاتھ میں پکڑا ننہ سا کیمرہ حرکت میں آ گیا اور دس منٹ تک ہم اس مرحلے سے بھی گزر گئے یہ زب لوگ اپنے فن میں تاک تھے کام کے لحاظ سے ان میں سے کوئی کسی سے پیچھے نہ تھا پاٹل نے جسم شاقی کا مظاہرہ کیا تھا اس پر میں واقعی حیران رہ گیا کوئی عام بریف کیس کھول لینا ممکن ہے آسان ہو لیکن نمبر اور ڈبل لاک سسٹم بریف کیس کو اس طرح چٹیوں میں کھول دینا اسی کا کام تھا چند منٹ ہی میں بریف کیس میں موجود تمام کاغذات کی نقول ہم نے حاصل کر لیں یہ کاغذات انتہائی کانفیڈنچل تھے گیانی نے کہاں سے اور کس طرح سے حاصل کیے اس کا علم مجھے بھی نہیں تھا نہ ہی میں نے سپائی ماسٹر سے پوچھنا مناسب سمجھا کہ یہ بات میرے بزنس کے اصولوں سے لگا نہیں کھاتی تھی لیکن اتنی اقل مجھے باہرحال تھی کہ میں یہ اندازہ لگا پاتا کہ گیانی اپنے یہ مکمل راز چرا کر کسی دوسری طاقت کو سپلائے کر رہا ہے اور میرے عظیم سپائی ماسٹر نے درمیان سے ان پر ہاتھ ساف کر لیا مجھے ان کی صلاحیتوں کا معترف ہونا پڑا وہ بولے مائے فرینڈ یہ صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے قسمت مدد کرے تو اس طرح راہیں کھلتی ہیں گیانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نہ جانے ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے لیکن تم اس طرح اچانک اس سے ٹکرا جاؤگے یہ تو کبھی ہمارے گمان میں بھی نہ آیا تھا واقعی قدرت ہماری مدد کر رہی ہے میرے سپائی ماسٹر نے اعتراف کیا جیسے جیسے ان کی شخصیت کے اسرار مجھ پر کھلتے جاتے تھے ان کے لیے میرے دل میں اور جگہ پیدا ہوتی جا رہی تھی کتنے عظیم تھے وہ سب لوگ اپنی جانے ہتھیلی پر رکھ کر وہ آگ کے دریا میں کودے تھے اور کبھی انہوں نے اپنے کسی کارنامے پر ماننا کیا ہر نیا مار کا سر کرنے کے بعد وہ بارگاہ عزدی میں سجدہ ریز ہوتے تھے کہ یہ سب کچھ تو اس کی انائتوں کا سبب تھا اس کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو شاید ہم انتھیرے میں ٹامک دویاں مارتے رہ جاتے میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ سپائی ماسٹر میری طرف متوجہ ہوئے اوکے بوئی اب تم جلدی سے اپنے گرو گھنٹال کی طرف پہنچو اسے تمہارا سخت انتظار ہوگا اور این ممکن ہے کہ اس وقت اس کے آدمی بھی ہمارے ارد گرد یہاں کہیں موجود ہوں یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے میں ان سے الہدہ ہوتل سے برامت ہوا بجائے گیانی کے پاس براہ راست پہنچنے کے میں اسے ایک بار فون نہ کر لوں یہ خیال آتے ہی میں ایک دکان کی طرف بڑھا اور جب رابطہ قائم ہوا تو اومہ نے اٹینڈ کیا میرا نام سنتے ہی فوراں گیانی آتما سنگھ لائنگ پر آگئے اشو پتر میں نے تم پر غلط بھروسہ تو نہیں کیا تھا کہاں سے بول رہے ہو اس نے بجائے میری بات سننے کے فوراں خود ہی سلسلہ گفتگو شروع کر دیا میں نے جواب دیا اس دفعہ تو قسمت ہی سے بچا ہوں بابو جی اور اسے اپنی پوزیشن سے آگاہ کر دیا وہ بولا ٹھیک ہے باہر کھڑے ہو جاؤ ابھی سفید رنگ کی فیٹ گاڑی اومہ لے کر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیا میں نے پانچھے منٹ وہاں لگا دیئے پھر باہر برامتے میں آ گیا جہاں بمشکل چند منٹ کے بعد اومہ کی منحوس صورت کار سمیت دکھائی دی وہ اس وقت کسی بوڑھے جرنیل کی جوان بیوی بنی ہوئی تھی ریبین کی قیمتی اینک آنکھوں پر چڑھائے گلے میں سفید موتیوں کا قیمتی ہار ڈالے وہ کسی ریاست کی شہزادی نظر آ رہی تھی سچی بات ہے اگر اس روز اومہ نے مجھے اپنا وہ بھیانک روپ نہ دکھایا ہوتا تو ممکن ہے میرے دل کے کسی نرم گوشے میں اس کے لیے آج کوئی جگہ نکل آتی لیکن اب میرے پاس اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تھا میں اسے ایسی بدروح جاننے لگا جو دن کے اجالے میں دوشیزہ کا روپ دھار کر شکار پھنساتی اور رات کے اندھیرے میں اس کی شہرک پر دانت گاڑ دیتی بہرحال میں پروکار چال چلتا اگلا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا وانڈرفل اس نے میرے بیٹھتے ہی مجھے داد دی میں نے سنجیدگی برقرار رکھی شکریہ کار سڑک پر رینے لگی اور جلد ہی ہم اس ہنگامہ خیز شہرہ کو چھوڑ کر قدر سنسان جگہ پر آ گئے مسٹر امرچیت اگر آپ محض کل والے واقعے کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں تو یہ باور کریں کہ آپ سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں شاید کوئی اور نہ ہوگا اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے تو ٹھیک ہے اس نے اچانک مجھے باکھلا دیا میں نے کہا میں نہ تو اتنی جلدی کسی سے محبت کرتا ہوں نہ نفرت میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے کیوں کرتا ہے میری طرف سے یہ سب کچھ جائے جہنم میں میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا وہ بولی مسٹر امرچیت میں اس دنیا میں اتنی دور تک آ گئی ہوں اب کبھی مجھے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے جواز تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تم نئے نئے ہو شاید ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے اس نے سڑک پر نظریں دوڑائیں میں نے کہا ہاں ظاہر ہے اتنی دیر بعد ضمیر نام کی کوئی شاہ باقی تو رہتی نہیں میں نے اپنی دانست میں بڑا تیر چلایا تھا لیکن عوما نے اس بات کا ذرہ برابر اثر قبول نہ کیا وہ بولی تم ٹھیک کہتے ہو لیکن ایک آخری بات میری سن لو اس کے بعد شاید پھر کبھی میں اس موضوع پر بات نہ کروں اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہنے لگی باسو کو میں نے سڑک سے اٹھا کر ارش پر پہنچا دیا تھا کلکتے کا کوئی دادا اس کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ ماضی میں پولیس کا ٹاؤٹ تھا اس نے گڑ گڑا کر مجھ سے التجا کی تھی کہ مجھے پاؤں پر کھڑا کر دو محض اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنے تین بہترین آدمیوں کی جان سے ہاتھ دھونے پڑے کیونکہ باسو پر آئے دن حملے ہوتے رہتے تھے اس نے اس احسان کا انعام یہ دیا کہ نہ صرف مجھے اور تمہیں مروانے پر تل گیا بلکہ ہمارے ایک ٹھکانے کی نشاندہی کر کے چار بے گناہ لوگوں کو بھی مروا ڈالا اس نے پولیس کو گیانی جی کی ایک فیکٹری کا پتہ بتا دیا اور اس درندے پولیس کپتان بھاٹیا نے وہاں پہرے پر متعین تین محافظوں کو مار ڈالا کیونکہ وہ خطرناک مجرموں کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں جانتے ہو ان میں سے ایک پتھان چوکی دار مجھے بیٹی کہا کرتا تھا ان بیچاروں کو ہماری اصلیت کا علم تو تھا ہی نہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ رکھی اور پھر اس نے اپنی گفتگو چاری کر دی بولی مجھ جیسی زلیل عورت اس قابل ہرگز نہیں کہ اس سے کوئی تقدس ماب رشتہ استوار کرے لیکن وہ پتھان دنیا کا واحد انسان تھا جس نے میرے منع کرنے کے باوجود مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تھا میں اس کے قاتل کا خون خود کیوں نہ پی سکی مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہتا میں تمہارے سامنے اپنے اس فیل کی وضاحت کبھی نہ کرتی میرا کام ہی یہی ہے کہ گروہ کے باغیوں کو عذیتیں پہنچاؤں لیکن اس سلسلے میں میرے ہاتھوں یہ کسی کی پہلی موت تھی اس کی اس بات نے مجھے اس لیے بھی علچن میں ڈال دیا کہ گفتگو کے خاتمے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اس نے اینک ڈیش بورڈ پر رکھ دی اور رمال سے اپنی آنکھیں صاف کر کے ان پر پھر اینک جمعائی میں نے کہا آئم سوری اوما لیکن پہلے بھی میں نے تمہارے مطالق کوئی رائے قائم نہیں کی تھی وہ بولی تم میرے مطالق کوئی انوکھی رائے تو قائم کروگے نہیں ایک فاہشہ اور بری عورت کو سوائے وحشہ کے کوئی کیا سمجھے گا پھر میں نے بھی کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے کوئی اچھا سمجھے لیکن یہ ضرور چاہا ہے کہ کوئی ایسا منصف ضرور ہو جو میرے کیس کو سمجھ کر مجھے سزا کا حکم سنائے کوئی تو ایسا ہو مسٹر امرجیت خدا جانے وہ اداکاری کر رہی تھی یا آج اس کے سوئے ضمیر نے واقعی انگڑائی لی تھی بہرحال مجھے اس پر رحم آنے لگا ہم نے سڑک کنارے بنی کوک بار سے بوتلیں پین اور گیانی آتما سنگھ کے حضور پہنچ گئے وہ بولا میں زندگی میں کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوا لیکن تمہارے سامنے مجھے شرم آ رہے ہے پتر اب مجھے خود میدان میں اترنا ہوگا خود دیکھنا ہوگا مجھے اس معاملے کو میں نے بریف کیس اس کے سامنے میز پر رکھ دیا گیانی آتما سنگھ مسکر آیا اور اس نے میز کی دراز سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر مجھے تھما دیا اسے رکھ لو پتر اور تین چار روز کے لیے چھٹی میں نے جانتے بوجھتے بھی پوچھ لیا کیا ہے یہ مہراج وہ بولا کچھ پیسے ہیں پتر انہیں مکمل نہ سمجھ لینا جب ضرورت ہو تو صرف اشارہ کرنا میں نے کہا گیانی جی میں نے ابھی تک کوئی مہم تسر کی نہیں اور بھیک مجھے منظور نہیں اگر ایک مرتبہ بھی آپ کا مال ٹھکانے پر پہنچ جاتا تو دوسری بات تھی میں نے چاہا کہ رقم لوٹا دوں وہ بولا یہ تیرا حقیر سا انام ہے پتر تیری حمت اور بہادری کا معمولی سا نظر آنا ہے اسے رکھ میرا تجھ سے کوئی اور رشتہ بھی ہے اس نے میز سے چند قدم آگے بڑھائے غالباً واپس جا رہا تھا اور جاتے جاتے میری طرف ایک دم وہ پھر دیکھنے لگے مجھے علم ہے پتر تیرے پیچھے بھی آنکھیں لگی ہیں تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بندے صرف تیری حفاظت کے لیے نگرانی کرتے ہیں اب تو چھوٹیوں پر جا رہا ہے تو یہ تیری ثوابتیت پر منظر ہے کہ وہ تیرے ساتھ ساتھ رہیں یا الگ ہو جائیں وہ میری جانے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میرے ہونٹ لرزنے لگے میں نے کہا میرے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہے مہراج جی کہ ان تین چار دنوں میں مجھے بالکل چھیڑا نہ جائے میں نے درخواست کی تو وہ تھپ کی دینے لگا بولا جیسے تمہاری مرضی گو میرا دل نہیں چاہتا تجھے اکیلا چھوڑوں یہ کہہ کر گیانی خلا میں غائب ہو گیا لفافے میں پانچ ہزار روپے کے کرنسی نوٹ تھے میں نے دو گھنٹے تک کلکتہ کی سڑکوں پر مسلسل آوارہ گردی کی محض یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا تاقب تو نہیں کیا جا رہا مطمئن ہو کر اپنے دوستوں سے رابطہ قائم کیا جواب ملا ٹھیک ہے یہیں ٹھہرو اور تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد میں اور پاٹل ایک کار میں اڑے جا رہے تھے اس نے ہیڈکوارٹر کا ایک ضروری پیغام مجھے تھما دیا لفافے پر لکھا تھا جس سے متعلق ہے صرف وہی پڑھے خصوصی انتہائی خفیہ پڑھنے کے بعد فوراً ضائع کر دو ونگ کو یعنی ونگ کمانڈر باٹلا ملنے کے امکانات آگے تفصیل درج تھی گھر سے فائلیں حاصل کرو فوراً اسے ضائع کر دو میں نے پاٹل کے سگرٹ لائٹر سے کاغذ جلا دیا وہ بولا ماسٹر آپ کا منتظر ہے اس نے کار کا رخ ایک مضافاتی آبادی کی طرف مڑ دیا ہم نے گاڑی بستی کے باہر ہی پارک کر دی اور خود پیدل اس مکان کی طرف چل دیے جہاں سپائی ماسٹر میرے منتظر تھے میرے وہاں پہنچتے ہی انہوں نے ایک نقشہ میرے سامنے پھیلا دیا جس پر ائر فورس آفیسر کالونی میں بنے ونگ کمانڈر باٹلا کے گھر کی نشاندہی کی گئی تھی آج رات میٹنگ سے اس کی واپسی دس بجے ہوگی ہماری اطلاعات کے مطابق اس کے ذاتی بریف کیس میں بڑے اہم ڈاکیومنٹس ہوں گے اور کل الہ صبح وہ ائر ہیڈ کوارٹر ان کاغذات سمیت پرواز کر جائے گا ہمارے پاس بس ایک ہی رات ہے انہوں نے میرے چہرے پر نظریں جمائیں میں نے گردن ہلا کر رضمندی ظاہر کی ٹھیک ہے سر وہ بولے ہم دونوں اس گیم کے پارٹنر ہوں گے انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا ہم دونوں کے موہ سے نکلا ڈیل بولے آؤ کچھ انتظامات کا جائزہ بھی لینا ہے انہوں نے حفاظت کے لیے ایک ننہ سا پسٹال مجھے تھما دیا فیلحال اسی پر قنات کرو انہوں نے ہستے ہوئے کہا کیونکہ وہ بہت خوبی جانتے تھے کہ اس کی حیثیت کسی کمانڈو کے نزدیک معمولی سے کھلونے سے زیادہ نہیں جب میں نے انہیں گیانی کے انعام کے مطالق بتایا تو انہوں نے ہستے ہوئے وہ پیکٹ مجھے لوٹا دیا بولے اس کے مستحق صرف اور صرف تم ہو ہم دونوں اس کار تک آئے اب بارٹل کی بجائے میرے سپائے ماسٹر گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور جیسے ہی ہم زیلی سڑک سے گھوم کر بڑی سڑک تک پہنچے میں نے ایک گاڑی کو درختوں کے جھنٹ سے اپنے تاقب میں نکلتے دیکھا اندرونی شیشے میں وہ گاڑی ہم سے چمٹی نظر آ رہی تھی سر میری طرف دیکھ کر مسکر آئے فرینڈز کمال کے آدمی تھے وہ دھوپ اپنا بستر سمیٹ رہی تھی اجالوں پر ابتاری کی نئے جلغار شروع کر دی تھی سورج ہمارے اقب میں ڈوبرا تھا ہم لوگ اب اس سڑک پر آ گئے تھے جو آفیسرز کالونی کو جاتی تھی تاقب میں آنے والوں نے فاصلہ پڑھانا شروع کر دیا تھا اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی ہم لوگ جیسے ہی ایک موڑ گھومے سڑک کے کنارے کھڑی پولیس کی جیپ سے ہمیں رکنے کا اشارہ ملا محض چند ثانیے کو میں نے سپائی ماسٹر کو چونکتے دیکھا پھر وہ مطمئن ہو گئے جیپ کے نزدیک انہوں نے بریک لگا دیے ہماری کار کے رکتے ہی جیپ کی آڑ میں کھڑے چار مسلح فوجی سامنے آ گئے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے پولیس کے بھیس میں ٹریفک چیکنگ پارٹی کا روپ دھار کر چھاپا مارا تھا کیا یہ لوگ ہمیں جانتے ہیں سب سے پہلا یہی سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا اور پھر اس کا جواب بھی فوراں مل گیا ہینڈز اپ انہوں نے سٹین گنز ہماری طرف تان کر للکارا ہم دونوں نے فوراں ہاتھ اٹھا دیے میرے سر نے انگریزی میں انہیں ڈانٹ پلائی پاگل ہو گئے ہو کیا تم لوگ ان کا لہجہ کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ لوگ ایک دفعہ تو ٹھٹک گئے ان کے کمانڈر نے انگریزی میں دریافت کیا کون ہو تم جواب میں میرے سپائی ماسٹر نے جو کچھ کہا اس پر کم از کم میں تو ایک دفعہ ہل ہی گیا انہوں نے آرمی کوڈ کے ذریعے اپنا تعلق بھارتی آرمی انٹیلیجنس کے ایک خصوصی یونٹ سے ظاہر کیا وہ لوگ بھی کچھ زیادہ ہی چالاک تھے بولے کوئی پہچان سپائی ماسٹر بولے شٹ اپ میں پہچان جیب میں لیے پھرتا ہوں تم خود چیک کرو وہ ہاتھ اٹھائے دھاڑے کمانڈر نے اپنے ساتھیوں کو چوکنہ رہنے کا اشارہ کیا اور خود وہ جیپ کی طرف چلا گیا تاکہ وائرلس پر سر کے متعلق انکوائری کرے ابھی وہ بمشکل چند قدم ہی چلا تھا جب میں نے بڑی تیز رفتاری سے اپنی سمت بڑھتی اس کار کو دیکھا جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے سپاہی ہم پر نظریں جمعائے کھڑے تھے ویسے بھی یہ ایک عام سی سڑک تھی یہاں سے کاروں کو گزرنا ہی تھا اس لیے شاید کسی نے اس بات کا نوٹس نہ لیا سر چلائے ڈاؤن اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں زمین پر بچ گئے کار کی کھڑکیوں سے شولے اگلتی دو سٹین گنوں نے کھڑے چاروں فوجیوں کو ان کے کمانڈر سمیت بھون کر رکھ دیا وہ لوگ چھلانگے لگا کر دوڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے اپنا مطلوبہ کھیل شروع ہوتے ہی میں اپنے آپ میں واپس آ گیا زمین پر لیٹے لیٹے سب سے پہلے میں نے اس سپاہی کی سٹین گن کو ٹھوکر مار کر اس کی پہنچ سے دور کر دیا جس میں ابھی کچھ سکت باقی تھی اور وہ اپنی گن اٹھانے کی فکر کر رہا تھا اس اسنا میں سپائے ماسٹر کا پسٹول بھی ان کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا انہوں نے لیٹے لیٹے اس کے سر میں سیسا اتار دیا سپائے ماسٹر نے بڑے مطمئن لہجے میں انہیں ہدایات جاری کی اور مجھ سمیت پولیس کی اس جیپ میں بیٹھ گئے جو اپنے سواروں سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اس کے ذات ہی ہمارے ایک ساتھی نے ہماری کار کے پیٹرول ٹینک کا ڈھککن کھول کر اندر جلتا ہوا سگرٹ لائٹر پھینک دیا ان کی کار اور ہماری جیپ وہاں سے پرے ہٹ گئی تھی چند سیکنڈ بعد ہمارے ایک ساتھی نے ایک سٹین گن اور کچھ میگزینیں میری طرف اچھا لیں تو سر نے ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا ہمارے پیچھے جلتی کار میں دھماکے ہونے لگے کار آگے آگے تھی اور ہم اس کے پیچھے پیچھے تریباً ایک ڈیڑھ میل چلنے کے بعد ہم رک گئے کار پیچھے آگئی سپائے ماسٹر نے ان لوگوں کو نئے احکامات دیے اور اس کے ساتھ ہی انہیں گڈ لگ کہہ کر آگے بڑھا دیا خود انہوں نے بڑی پھرتی سے جیپ کو موڑا اور ایک کچھے راستے پر ڈال دیا ہم لوگ جھاڑیوں سے الچتے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اس دوران میں جیپ کے ریڈیو ٹرانس میٹر نے ٹرانا شروع کر دیا شاید ان کا رابطہ کنٹرول روم سے تھا جہاں کوئی چیخ چیخ کر مختلف گشتی کاروں کو پوزیشن الوٹ کر رہا تھا میرے سپائے ماسٹر کے چہرے پر پریشانی کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا انہوں نے ایک جگہ جیپ روک دی اس اسنا میں وہ ریڈیو سے نشر ہونے والے احکام بھی شاید ذہن نشین کرتے رہے تھے پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے میری سم دیکھا اور جیپ کا بونٹ اٹھا کر کھڑے ہو گئے انہوں نے قریبا ہستے ہوئے کہا جنٹل مین ویری سوری گن تو یہاں چھوڑنی پڑے کی میں نے ان کا ارادہ جان لیا تھا سٹین گن میں نے وہیں جیپ میں رکھ دی ہم نے انجن کی پیٹرول سپلائے کرنے والی نالیاں توڑ دی جس سے انجن میں پیٹرول گرنے لگا میرے سر نے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنا سگرٹ لائٹر سلگایا بھاگو انہوں نے مجھے حکم دیا اور جیسے ہی میں بھاگا انہوں نے جلتا ہوا لائٹر جیپ کے انجن پر پھینک دیا ابھی ہم دونوں بمشکل پندرہ بیس گز دور پہنچے تھے جب فضا ہمارے اقب میں زوردار دھماکے کی آواز سے لرز اٹھی ہم دونوں کسی لا شعوری فیل کے محتاج ہو کر اندھیرہ باہستہ آہستہ اجالے نگلنے لگا تھا ہم لوگ قریباً غیر آباد علاقے میں پہنچ چکے تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے